ہاں جی تو آج تیسرا روزہ بھی ہو گیا ہے اور ہم نے پروزن آئٹمز کی مت تمار دیا کھا کھا کے لیکن ان کا بھی اپنا لیول اپنا ہی مزہ ہے آم نورمال ڈیس میں ہم کمی کبھی بناتے ہیں لیکن رمضان میں تو ان کا اپنا ہی مزہ ہے اچھا رمضان میں ایکسٹرا کام بھر جاتا ہے آم دنوں کے مقابلے میں اور بار بار روٹی بھی نہیں کھا جاتی راتے کھانے میں میں نہیں کھا سکتی بار بار روٹی سلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی کیا ہا چال ہے آپ سب کا آپ سو جی آپ کی ٹریک ہوں گے ہری سے ہوں گی اسی اس نی صدق چودری ولکم ہے جی آپ کو میری یوٹیوب چینل پہ ہم نے سمسے پکورے روال جیس ہم نے سب کچھ کھا لیا ہے اور ہم این تک کھاتے بھی رہیں گے لیکن آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں لہوری دیسی ٹیٹ اور آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے لہوری چکن فلاو تو پھر آجیں ہم بناتے ہیں ملکن لوہوری فلاو پیاس ٹماٹر ہری مرچے اور یہاں پرچے میں نے بنایا ہوا ہے لسن ادرک اور ہری مرچے کا پیسٹ پیاس میں نے شامل کر دیا ہے اب اس میں ساتھ ہی جائے گا سابق گرہ مسالہ اور پیاس کو میں یہاں پر ہلکا سا گولڈن براؤن کروں پیاس یہاں پر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس پر شابنی کریں گے چکن پانچ سے ٹھے منٹ ہم چکن کی بھنائی کریں گے اب جی اس میں جائے گا وان ٹیبل سپون چلی گارلک ایڈ مرچ کا پیسٹ اب ہری ہے جی ہری ملچ اور ٹوماتر کے پیسٹ کنا لے کی ہم اس کا پیسٹ شامل کریں گے چکن میں یہاں پر جی میں نے پیسٹ کو شامل کر دیا ہے اب ہم اس کی پانچ سے ٹھے منٹ کریں گے بھنائی یہاں پر جی میں نے اچھی طرح اس سے بھنائی کر لی ہے نمک مرچ آپ نے اپنی ٹیسٹ کو تابق شامل کرنی ہے یہاں روزہ ہے اور میرے بھوم بھی طلب پانی آ رہا ہے نا اللہ بھی اپنی سماپ کر دیں ہاں جی تو آج تیسرا روزہ بھی ہو گیا ہے اور ہم نے پروزن آئٹمز کی مت تمار دیا کھا کھا کے لیکن ان کا بھی اپنا لیول اپنا ہی مزہ ہے آم نورمال ڈیس میں ہم کبھی کبھی بناتے ہیں لیکن رمضان میں تو ان کا اپنا ہی مزہ ہے اچھا رمضان میں ایکسٹرا کام بھر جاتا ہے آم دنوں کے مقابلے میں اور بار بار روٹی بھی نہیں کھا جاتی راتے کھانے میں میں نہیں کھا سکتی بار بار روٹی تو میں نے سوچا کہ یار آج میں کچھ الگ سا بنا ہوں اور میری رسپی تھی بھی نہیں یہ چکن پلاو کی تو میری رسپی آپ نے ضرور دیکھنی ہے چکن پلاو کی بڑا مزے کا چکن پلاو ہے آج ہم لہوری ہیں پھر ہم لہوری چکن پلاو تو بنائیں گے نا افکورس ہم لہوری ہیں تو ضرور دیکھے گا میری رسپی اور اس طرح میری آنکوں میں شدید قسم کی نیند بھری ہوئی ہے لیکن اچھا آپ نے نیند بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ابھی کچھن میں کافی کام کرنے والا ہے کیونکہ میری رسپانسیبیلیٹی ہے تو مجھے ہی کام کرنا ہے کچھن میں تو اچھا ایک بات میں آپ سے اور کہتی ہوں آپ ایک ڈش بھی بناو نا چاہیے آپ تھوڑی سی بناو لیکن دل سے بناو دل سے بنائی ہوئی ڈش کھانا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو کھانا جب بھی آپ کسی کو کھلائیں تو دل سے کھلائیں اور کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا دسترحان وسی کر دو تو اللہ آپ کا رزق وسی کر دے گا تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ دینے والی ذات وہ ہے ہمارا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے وہ ہمیں دے رہے تو ہمیں اپنے دل بار رکھنا چاہیے ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے کہ نہیں یار یہ ہمیں وہ ذات دے رہی ہے تو ہمیں آگے بانٹنا ہے کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا مت کریں لہوریوں جیسا دل رکھیں بڑا دل رکھیں بڑا دل میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا پڑے پتے کی بات ہے یہ اگر کوئی سمجھے دو تو اب میں ملوں گی افتاری میں یہاں پہ میں لیئے ہیں دو چمچ دہن کی اور اب اس میں جائے گا تھوڑا سا گرم مسالہ اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو دہن کو مکس کر لینا ہے تو دہن میں شامل کر دوں گی چکر میں اور اچھی طرح سے ہم نے دہن کو بھوننا ہے پھر ہم چابلس میں ڈال دیں گے ہاں پرجے میں نے چابل ڈال دیئے ہیں اب میں شامل کروں گی پانی پانی آپ دیکھ لی جائے گا کیونکہ ہم نے چابل اپنے یہاں پہ کھلے کھلے پانی میں نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے اب ہم اس سے بوائلانے دیں گے چاول یہاں پہ دم والی ہو گئے ہیں اب ہم اسے رکھیں گے دم پر اب باری ہے یہاں پہ دم کھولنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ مزے دار پلاو بلکل تیار ہو چکا ہے گرما گرم تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی کو اور اب میں بھی کھانے لگے ہوں مزے دار چکن پلاو بلکل تیار ہو چکا ہے یہ تھی میری آج کیوں ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے شاہل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت یار ہیئے گا میں آپ سے دوبارہ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اب میں کھانے لگی ہوں مزے مزے کا پلاو کھائیں گے نا آپ بھی ویڈیو الیڈیو